بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم میرے چینل زائقہ حدر آباد میں انشاءاللہ آپ کو میرا چینل پسند آرہا ہوگا آپ دیکھتے رہیں اور ہر طرح کی ترقیب ریسیپی اور ٹیپس یہ سب کچھ اب میں ڈالنے والی ہوں تو آج میں وہ ہی کر رہی ہوں اور وہ ایک غلطی بھی تھی جسے صدار بھی رہی ہوں اور آپ کو بتا بھی رہی ہوں ٹھیک ہے تو میں یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے دودھ اتفاق یہ میں ابھی آپ کو کہانی پوری بتاتی ہوں کہ یہ میری بتانے کی وجہ کیا بنی دودھ کی ٹھیک ہے یہ میں دودھ اُبھال رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ میں نے پتیلا دودھ کا پتیلا پہلے ہی چولا جلا کر رکھ دیا تھا چولا میں نے جلا گیا تو یہ پتیلا ہو گیا گرم اور دودھ میں نے ڈالا تھوڑی دیر بعد کیونکہ مجھے ربر کھولنے میں یہ تھیلی یہ شوفر میں آتے ہیں ہمارے یہاں پر ناغوری سے تو وہ شوفر کو میں کھول رہی تھی تو ربر کھولنے میں مجھے سے تھوڑی دیر ہو گئی تو یہ پتیلا ہو گیا گرم ٹھیک ہے یہ ہو گیا گرم تو میں نے جب دودھ ڈالا تو ایک دم دودھ بیٹھ گیا اور نیچے لگ گیا جل گیا تو اس میں لانے لگی اب مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا میں اس دودھ کا کیا کروں یہ کیونکہ یہ تو ضائع ہونے والا تھا لیکن سوچا کہ میرا چینل چل رہا ہے تو یہ ایک ٹپس میں آپ کو شیئر کر لیتی ہوں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں بہت سے لوگوں کو پتا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ اس کی سمیل ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے میں نے فوراں پان مانگ آئے ٹھیک ہے اور یہ ابھی کی ہی بات ہے یہ ابھی میں جس ویڈیو بنا رہی ہوں بس اس میں لارہی ہے اور میں نے ابھی پان مانگا لی ہے اپنے بیٹے سے یہ اُبل رہا ہے اور اس اُبلتے ہوئے دودھ میں میں ایک پان ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پان میں اُبلتے ہوئے دودھ میں ڈال دوں گی میرا بلکل بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں اس قسم کی ویڈیو کو ہی بناوں گی لیکن اتفاق ہے یہ مجھے بنانے پڑ گئی شاید کبھی باری آئی جاتی اس طرح کی ویڈیو بنانے کی بھی یہ دیکھیں میں نے پان اس میں ڈال دیا ہے دودھ اُبل رہا ہے اور یہ دس منٹ تک میں اس کو دودھ میں پکاؤں گی ہی ایسا یہ دودھ میں اسمیل ہو گئی بچہوں کو پتا چلیا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو چائے میں استعمال کر سکتے ہیں خوشبو اس میں جو اسمیل ہے وہ رہے گی اب راب کی ٹھیک ہے تو یہ دس منٹ کے بعد خوشبو تو آپ پتا نہیں سکوں گی اس میل رہی یا نہیں ختم ہو جائے گیا بالکل لیکن آپ کو تو نہیں پتا چلے گی لیکن میری زبان پر آپ یقین کریں اور آپ یہ ٹپ آزما کر دیکھئے گا ضرور آپ کو پسند آئے گی اور جس کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ چل گیا ہے تو وہ خوش ہو جائیں کہ اب اگر دودھ پکانے میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اچھے اچھوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس طرح سے اس کو سورو کر لیں اب میں اس کو رکھ رہی ہوں میں نے آپ کو بتا دیا ہے دس منٹ بعد میں چھولا بند کر دوں گی اور یہ استعمال کے قابل ہو جائے گا دودھ تو انشاءاللہ آپ کو میرے یہ ٹپ پسند آئے گی آئندہ بھی میں آپ کسی اور ٹپ کے ساتھ اور اور ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی آپ حضرت دیں اللہ حافظ لیکن ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ